معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات ایک نئی ہوگی کتاب کیا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیرے بیش صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں مدنی سینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ معلومات ہیں کچھ خاص اور سیگمنٹ نمبر ون ہے انبیاء کے واقعات آج ہم جس نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنیں گے ان کا نام ہے حضرت لوت علیہ السلام آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حران بن تاریخ کے فرزند تھے آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور وہیں پرورش پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود سے صحیح سلامت نکلتا دیکھ کر سب سے پہلے آپ نے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے عرض مقدس کی طرف حجرت فرمائی ابتدا میں اردن میں سکونت اختیار کی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صدوم اور اس کے قریب موجود دیگر بستیوں کی طرف مبعوس فرما دیا یہاں کے بشندے ترہاں ترہاں کے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے ان کا سب سے بڑا اور قبی ترین جرم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے قوم کو ان کے قبیح افعال سے روکا انہیں بار بار سمجھایا اور ترہاں ترہاں سے نصیحت کی جواب میں قوم نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا دھمکیاں دی اور عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام کی دعا کے بعد اس قوم پر انتہائی خوفناک عذاب آیا جس نے صفحہستی سے ان کا وجود مٹا کر رکھ دیا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا جمالی ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں موجود ہے آپ علیہ السلام کا نام مبارک لوت ہے جس کا ایک معنی قلبی محبت بنتا ہے اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے اور قلبی شفقت کا اظہار فرماتے اس لئے آپ کا نام لوت رکھا گیا یہاں یہ بات یاد رہے کہ لوت غیر عربی زبان کا ایک نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی کا نام ہے لہٰذا اس نام کو ہرگز برا نہ سمجھا جائے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام سفید رنگت حسین چہرے باریکناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے اور جب آپ علیہ السلام مسکراتے تو آپ بڑے پیارے انداز میں مسکراتے تھے اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسن والے وقار والے اور حکمت والے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کے قوم کی طرف سے جلائی گئی آگ سے زندہ سلامت واپس تشریف لے آئے تو یہ موجزہ دیکھ کر حضرت لوت علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی ارشاد باری طالع ہے ترجمہ تو ابراہیم کی تصدیق لوت نے کی یاد رہی یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے کیونکہ اصل توحید و ایمان کا اتقاد تو انہیں ہمیشہ سے حاصل ہے کہ آپ نبی ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام ہمیشہ سے ہی مومن ہوتے ہیں کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت فرمائی تو ان کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوت علیہ السلام نے اردن میں رہائش اختیار فرمائی مروی ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام پر کابو پا کر انہیں قید کر لیا ان کا مال چھینہ اور مویشیوں کو بھی ہاک کر لے گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ سینکڑوں افراد کو ساتھ لے کر ان کے تعقب میں روانہ ہوئے آپ علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو چھڑا لیا ان کا مال و مطابی واپس لیا اور دشمنانِ قدا کی بہت سی تعداد کو تہتیخ کر دیا اور انہیں شکست دے کر دمشقِ شمال تک ان کا تعقب کیا یہاں برزا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد فاتحانہ شان سے اپنے علاقے میں واپس تشریف لے آئے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر اہلِ صدوم کی طرف بھیج دیا تاکہ انہیں دینِ حق کی دعوت دی جائے اور گناہوں سے انہیں منع کیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ لوت علیہ السلام پر بہت سے انعامات نازل فرمائے حضرتِ ابراہیم کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی نمرود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور انہیں برکت والی زمین یعنی شام کی طرف روانہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و نبوت اور بہتر قوت فیصلہ سے نوازہ اور شایعہ نے شان علم عطا فرمایا ارشادِ واری تعالیٰ ہے ترجمہ اور لوت کو آپ علیہ السلام کو ہدایتِ عامہ و خاصہ کی نعمت سے نوازہ اور آپ کو نبوت عطا فرما کر تمام جہان کے بہترین افراد کے گروہ میں شامل کیا یعنی ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اپنے زمانے میں ان تمام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں جنہیں نبوت و رسالت کا منصب نہیں ملا البتہ گروہِ انبیاء میں بعض بعض سے افضل ہوتے ہیں جیسے حضرتِ لوت علیہ السلام اور حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو ایک ہی ہے لیکن حضرتِ عبراہیم علیہ السلام حضرتِ لوت علیہ السلام سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ لوت علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں داخل کیا اور خصوصی مقرب بندوں میں شمار فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرتِ لوت علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جو لواتت جیسے غلیظ و گھناؤنے فیل میں ملوث تھے اور پھر ان لوگوں کی ہدایت قبول نہ کرنے پر آپ علیہ السلام کو اس بستی سے نجاد عطا فرمائی حضرتِ لوت علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں بری عادات اور قابلِ نفرت افعال میں مبتلا تھے حضرتِ لوت علیہ السلام نے انہیں تبلیغ و نصیحت کی اور فرمایا اے میری قوم مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجائے اور میں اس کی وحی اور رسالت پر امانتدار ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کفر و شرک رسول کی تقزیب اور دیگر گناہوں سے باز آ جاؤ لیکن حضرتِ لوت علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا اے لوت اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے تمام تر کوششوں کے بعد جب حضرتِ لوت علیہ السلام کو اس قوم کے راہ راست پر آنے کی کوئی امید نہ رہی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اب ان کے اوپر عذاب آیا مدری چینل کے ناظرین اور وہ عذاب کس طرح تھا کہ کچھ فرشتے آئے اور یہ فرشتے انہیں عذاب دینے آئے تھے انہوں نے پہلے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں حضرتِ اسحاق علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی حضرتِ لوت علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلا تھا وہ ایمان نہ لائی تھی بلکہ کافرہ ہی رہی وہ اپنی قوم سے محبت کرتی تھی اور ان کے لئے جاسوس ہی کرتی تھی رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد حضرتِ لوت علیہ السلام اپنی دو صاحبزادیوں اور دیگر اہلِ ایمان کو لے کر بستی سے نکل گئے اس کے بعد قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرتِ جبریل علیہ السلام نے قومِ لوت جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور پانچوں شہروں کو جن میں صدوم سب سے بڑا تھا اس میں چار لاکھ آدمی بستے تھے اس ساری عبادی کو اوپر اٹھا لیا اور پھر بلندی سے اس کو اندھا کر کے پلٹ دیا اسی دوران حضرتِ جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ بیماری جو لوگ اس طرح بستی میں موجود نہ تھے وہ کہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر برسا کر ہلاک کر دیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں لٹنے کے بعد ہی ان پر لگاتار پتھر برسائے گئے اور وہ بیوی واہلا اس کو کفار کے لئے ایک مثال بنا دیا گیا کہ یہ حضرتِ لوت علیہ السلام جیسے مقرب و صالح بندے کے نکہ میں تھی لیکن اس نے کفر و منافقت اختیار کر کے حضرتِ لوت علیہ السلام سے خیانت کی تو دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوا اور آخرت میں کیا ہوگا قرآن مجید میں آیا اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کو مثال بنا دیا وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکہ میں تھی پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ تو قومِ لوت کا انجام عبرت کی نشانی ہے آج دنیا میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے آئیے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس اور آج ہم بات کریں گے انسانی ناک کے بارے میں نرم ہڈی ہے گوشت ہے لیکن اس ناک کا کام بہت اہم ہے سننے میں اور ٹیسٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ای این ٹی ایئر نوڈ اور تھراؤٹ یہ تینوں اندر سے ملے ہوتے ہیں اس لیے ان کا ڈاکٹر بھی ایک ہوتا ہے جس کو سپیشلیسٹ کہا جاتا ہے انسانی ناک مختلف سائز اور شیپس کی ہو سکتی ہے اور ناک میں جو دونوں سراخ ہوتے ہیں انہیں نوسترلز کہا جاتا ہے انسانی ناک ایک کھرب مختلف خوشبووں یا بو سمیل سینٹ فریگرنس سونگ سکتی ہے ناک ہماری فرسٹ لائن اف ڈیفنس ہے یعنی جو جراسیم حملہ کرتے ہیں تو ناک سب سے پہلی لائن اف ڈیفنس ہے اور اگر بلگم یا ریت جو نکلتی ہے جس کو انگلیش میں فلم یا سپوٹم کہتے ہیں عام طور پر ڈاکٹر بیمار سے پوچھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے اگر سپوٹم کا بلگم کا رنگ پیلا یا سبز ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جراسیموں کے خراف لڑ رہا ہے اور اندر انفیکشن موجود ہے ناک کے بغیر ہمیں کھانے کا ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا ناک کی عام بیماریوں میں نزلہ زکام ناک کا بند ہو جانا الرجی سائنس وغیرہ شامل ہے ہاں جو سونگنے کی طاقت ہے وہ کب متاثر ہوتی ہے یہ ایک عام سوال ہے تو غور سے سنیے گا کہ ناک کے سونگنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اگر وارل انفیکشن ہو سائنس انفیکشن ہو جائے نیزل پولپس ہو جائیں تمباکو نوشی ٹیومرز اور عام طور پر جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی سمیل کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اسی طریقے سے نمونیا یہ بھی ایک بیماری ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فیپڑوں میں جو ائر سیکس ہوتے ہیں فیپڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیوں ہوتی ہیں ہوا کی اس وہ فلوڈ سے کسی مادے سے بھر جاتی ہیں جس سے خانسی بخار ہو جاتے ہیں اور سانس نیلے میں تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ایزما دما کی بیماری ہے جو کہ فیپڑوں کو متاثر کرتی ہے اور بچوں میں لانگ ٹم رہ سکتی ہے اس کی علامات میں چھینکے آنا سانس کا رکھنا چیس ٹائٹنس یعنی بھاری ہو جاتی ہے اور رات کو خانسانا یا صبح کے وقت میں خانسانا شامل ہے اس کی علاوہ اس کے جو وجوہات ہیں ان میں ایلرجی بہت کومن ہے جس کی پولن سے ایلرجی ہو جاتی ہے گرد سے کوکروچس سے نیا رنگ بغیرہ کراہ ہو گھر میں اس سے بھی ایلرجی ہو جاتی ہے تو ٹی بی ویسے تو جسم کے کسی بھی حصے کو ہو سکتی ہے دماغ کی ٹی بی بھی ہوتی ہے اڈیوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے لیکن جو کومن ٹی بی ہے وہ فیپڑوں کی ہی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ تمباکو نوشی ہے تو یاد رکھیے گا مدری چیند کے ناظرین کہ جب ہوا ہم فیپڑوں کے اندر لے کر جاتے ہیں ناک کے ذریعے تو اس میں گند اور جیگر جراسیم بھی چلے جاتے ہیں تو یہ سیلیا یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بالوں کی ایک لائن ہوتی ہے جو فلٹر کرتی ہے اس تمام گند کو جو کے اندر جاتا ہے فیپڑے عام طور پر چھے لیٹر ہوا ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم سانس لے رہے ہیں ایک واقعہ پڑا کہ بڑی عمر کا ایک شخص تھا اس کی سانس میں کوئی بیرپتگی ہوئی ہاؤسپیٹل میں آیا سارا دن ہسپیتال میراج جب جانے لگا تو اس کو ایک بل پکڑا دیا گیا کہ آپ بل پے کر کے جائیں وہ رونے لگا اس سے پوچھا کیا پیسے نہیں آپ کے پاس کاب پیسے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا رب مجھے کتنے سالوں سے جو آکسیجن عطا فرما رہا ہے وہ بغیر کسی پیسوں کے ہے لیکن آج ایک دن میں نے آپ سے مصنوعی آکسیجن لی اور آپ نے بل پکڑا دیا واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سونگ سکتے ہیں چک سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو الرجی ہے یا ای ان ٹی کا ناک کا سانس کا پھپڑوں کا کوئی مسئلہ ہے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع فرمائیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف نام ہے کتاب کا تعرف now the segment is کتاب کا تعرف پدری چینل کے ناظرین حقیقی سفر آخرت کا سفر ہے اور حقیقی منزل وہ آخرت کی منزل ہے ہر اقل مند آدمی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی معلومات ضرور لیتا ہے پھر اس کے مطابق اپنا زادے راہ تیار کرتا ہے اور آج جو بک ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کے بارے میں امام جلال الدین عبد الرحمن سیوتی کی کتاب البدور السافرہ فی احوال الاخرہ بنام آخرت کے حالات یہ کتاب پیش کر رہے ہیں جناب مجلس المدینہ علمیہ اسلامی ریسرچ سینٹر اور پل سرات حساب کتاب قیامت اور جنت و دوزق کے تذکرے پر مشتمل آٹھ سو سولہ صفحات کی مستند کتاب دیکھئے اس کتاب کا مطالعہ غافل کو خواب غفلت سے بیدار کرتا اور خوف خدا رکھنے والے کے لیے دل میں شوق آخرت پیدا کرتا ہے بہت الیبوریٹے جناب بہت ہی زبردست اور بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کو بقاعدہ نومینٹ کر کے اس کی ہیڈنگ بنا کر اس کے اندر لکھا گیا ہے اور واقعی انسان پڑتا ہی سلا جاتا ہے اس کو چونکہ اس سے ٹرانسلیشن ایک ترجمہ ہے تو کوشش کی گئی ہے کہ آسان اردو استعمال کی جائے تاکہ کم پڑا لکھا شخص بھی فائدہ حاصل کر سکے ویسے تو اس کتاب کے ہر ار صفحے پہ جو ٹاپکس ہیں وہ بہت ہی آسان ہے جو ٹاپک دیا گیا وہ بھی بڑی آسان اردو میں ہے کیچی ہے ایک اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو تو ایک جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وان نائنٹی سیون نمبر پیج کی اوپر اور وہ ٹاپک بڑا ہی خوبصورت ہیڈنگ ہے جب آپ اس ہیڈنگ کو سنیں گے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ماشاءاللہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اکدس جو میدانِ آخرت میں وہ دکھائی جائے گی حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبی میری طرف پیغام بھیجا گیا کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں یعنی لغت پر پڑھوں میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کی کہ میری امت پر آسانی فرما دوسری بار جواب آیا کہ قرآن کو دو حروف یعنی لغتوں پر پڑھو میں نے پھر سے ارز کی میری امت پر آسانی فرما تیسری بار حکم آیا کہ قرآن کو سات حروف لغات پر پڑھو اور جتنی بار امت کی آسانی کے لئے ارز کی ہے اتنی ہی دعائیں مانگو میں نے ارز کی اے اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے اور تیسری دعا کو میں نے اس دن کے لئے مؤخر کر رکھا ہے جس دن تمام مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری پناہ پانے کے لئے میری طرف رغبت کریں گے سبحان اللہ اور پھر حوز کوسر کا پانی کیسا ہوگا کیسے جناب بعض لوگ پلک جھپکنے اور تیر کے کمان جس طرح نکلتا ہے سپیڈی گزر جائیں گے بعض امدہ گھوڑوں سے بھی تیز رفتار سے گزر جائیں گے اور پھر قیامت کے دن فرمایا میں لوگوں کا سردار ہوں گا یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت کے دن ہر ایک میرے جھنڈے تلے کشادگی کا منتظر ہوگا بے شک حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا میں چلوں گا اور لوگ میرے ساتھ چلیں گے حتیٰ کہ میں جنت کے دروازے پر آکے اس کو کلوانا چاہوں تو پوچھا جائے گا اب کون ہیں میں کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ معاشر میں حضور کا سبز لباس اور احادیث شفاعت کے متعلق کوئی وضاحتیں اور پھر سب سے پہلے بلا حساب جو جنت میں داخل ہوں گے اکاشا وہ سبقت لے گئے رسول خدا کا پوشیدہ عمر یہ جو ہر ہزار کے ساتھ ہزار جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ کون ہیں ٹو ہنڈڈ فائیو کے اوپر یہ سب آپ اس کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں it's very interesting بہت ہی زبردست کتاب ہے جی اس کو پڑھتے ساتھ ہی ہم واقعی اس میں گھم ہو جاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے امت ہی ہونے کی جو ہمیں سعادت حاصل ہوئی اس پر بلا شبہ فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی اچھا کتاب کا ایک بڑا گہرا تعلق obviously اس کے مصنف سے ہوتا ہے کہ مصنف کس کالبر کے ہیں کیا ان کی شان ہے کیا مرتبہ ہے کیا ان کا علم ہے تو اس کتاب کے مصنف جو ہیں جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر کمال الدین سیوتی شافعی کیا ہی بات ہے جلال الدین سیوتی شافعی کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مجھے دو لاکھ احادیث یاد ہے اللہ اکبر اگر مجھے سے زیادہ احادیث ملتی تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا ایٹ سیونٹی وان میں آپ نے فتاوہ نویسی شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے فتاوہ مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں مشہور ہو گئے اور ایٹ سیونٹی ٹو میں آپ نے جامعہ تولونی میں حدیث شریف کا املا کرانا شروع کیا جہاں آپ سے پہلے حضرت سیدنا حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کا املا کروایا کرتے تھے جن کے انتقال کے بعد ٹوئنٹی یئرز گگے پایا کسی نے اس منصب کو نہیں سنبھالا یہ پھر امام جلال الدین سیوتی شافی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا شیخ الصوفیہ کا آپ کو لقب ملا سبحان اللہ اور علماء کی عزت ایسی تھی سیدنا شیخ امین الدین سے منقول ہے کہ میں نے علامہ جلال الدین سیوتی کو مرض الموت میں فرماتے سنا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جن کے متعلق مجھے خبر ملی کہ وہ میری عزت کے درپے ہوئے البتہ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جنہوں نے علماء کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو تین سو سے زیادہ کتابیں جناب آپ کی ہیں الحمدللہ اور بہت ہی زبردست یہ جو بک ہے ڈیکورم میں نے آپ کو بتایا اب اس کتاب کا تھیم کیا یعنی یہ کتاب جو ہے دو سو چھے ابواب پر مشتمل ہے چپٹرز پر اس میں جناب میدانِ محشر کے احوال قیامت کے طویل عرصے حساب کتاب میزان نامہ عمال کو کھولا جائے گا سایہ عرش شفاعت حوزِ قوسر پلِ سرات مختلف لوگوں کی شفاعت کرنے اور جنت و دوزت کا تفصیلی بیان موجود ہے الحمدللہ تو یہ کتاب کی تین کیا آپ سن لیجئے لکھتے ہیں علامہ صاحب کے جان لیجئے یہ وہی کتاب ہے اس کتاب میں علوم آخرت کا اتمنان بخش بیان ہوگا اب جیسے سور پھونکنے مرنے کے بعد اٹھنے میدانِ قیامت میں جمع ہونے قیامت میں گبراہٹ حوزِ قوسر اور پھر اس میں تفاصیر ہیں قرآنِ مجید کی فرامینِ مصطفیٰ ہیں اور اقوالِ صحابہ موجود ہیں اور جو اس کتاب میں اسلامی ریسرس سینٹر کا جو ایک انداز ہے ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے قوٹیشنز اور اتنی پیارے پیارے رائٹنگز جسے ہم بتاتے ہیں جیسے اس کا پیچ نمبر سیون نائنٹی نائن ہے دیکھئے بہت ہی خوبصورت رائٹنگ ہے لیکھیں جی بیماری دوہ اور شفا حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردو سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ بیماری دوہ اور شفا کیا ہے شاگردو نرز کی نہیں فرمایا بیماری گناہ دوہ استغفار اور شفا یہ ہے کہ گناہ سے ایسی پکی سچی توبہ کرو کہ پھر اس کی طرف نہ لوٹو تو آپ یہ جو بک ہے یہ جس کا نام آخرت کے حالات ہے لاسٹ میں اس کی تفصیلی فہرست پڑھتے چلے جائیں تو اس کی فہرستی پڑھتے پڑھتے ایسا مطلب محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے وہ ساری ایک سٹوری کی طرح سے وہ سارا منظر چل رہا ہے اب لاسٹ جو اس میں روایت ہے باب نمبر دو سو چھے کے اندر امام جلال الدین سیوتی شافی فرماتے میں نے اپنی کتاب کا افتام اس حدیث پاک پر کیا اور وہ حدیث پاک کیا ہے کہتے ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرے گا رب کریم اس کے لئے ایک نیکی لکھے گا اور جس کے لئے اللہ پاک اپنے پاس ایک نیکی لکھے گا تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا حیرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع ان روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے رستے سے کچھ چیز دور کی تکلیف دے چیز اللہ کریم اس کے لئے ایک نیکی لکھتے گا اور جس کی ایک نیکی بھی مقبول ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگا so just see the cover of this book it's red and very beautiful اور پھر مکتبت المدینہ کا بقیادہ اس پہ لوگو موجود ہے شروع میں سارا کچھ تصدیق نامہ موجود ہے آپ یہ بکھ خرید فرمائیں اس بکھ کو اپنے متعلقے میں رکھیں زیاری بات ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے جب انسان آخرت کے حالات کو سنتا ہے اور پھر یہ بک is a very beautiful gift for all and sundry آپ کسی teacher کو gift کرتے ہیں کسی عالم دین کو gift کرتے ہیں تو ان کے لئے فائدہ ہوتا ہے زیاری بات انہوں نے lectures دینے ہوتے ہیں بیانات کرنے ہوتے ہیں اور تقاریر کرنی ہوتی ہیں تو اس کتاب کے اندر حوالوں کے ساتھ ایسی زبردست آسان اردو کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے آئیے بڑھتے ہیں اپنے پرگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے soft skills now the segment is soft skills and today we'll discuss about how to say no na یا نہیں یہ کیسے کہنا ہے no is actually a boundary it's a border یہ جو na کہنا ہوتا یہ اصل میں ایک boundary ہوتی ایک سرحد ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے yes and no آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں سر سے بھی کہہ سکتے ہیں اپنے رویہ سے بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنے tone of voice یعنی جو آپ کی آواز کی پچ ہے اونچی نیچی درمیانی اس سے بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے save the deal save the relation and still say no یہ اصل میں آٹھ ہے کہ آپ وہ رشتہ بھی بچا لیں اور جو ڈیل آپ کی ہو رہی ہے چاہے وہ جس بھی business ہے family deal ہے اس پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے اور آپ پھر بھی نہ کہہ لیں کیونکہ جب آپ no کہتے ہیں تو اگلے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے آپ سے کیسا تعلق رکھنا ہے what the others can expect from you بہرحال it's an art to say no یہ ایک خاص ہونے رہے کام ہے کہ نہ کیسے کہا جائے don't offer a lot of information to explain your reasoning بہت زیادہ صفائیاں اور دلائل پیش کرنے سے بات بڑھ سکتی ہے avoid details اور اگر نہ کہنے کی reason وجہ بتانی ضروری بھی ہو تو it's must be short and simple and concise تو یہ short ہونی چاہیے ایک cushion effect کے طور پہ عام طور پہ دادی نانی اور جو لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کہ I love you but no دیکھو بچے ہمیں تم سے پیار ہے لیکن یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے مثال کے طور پہ بچہ کسی ایسی چیز کی demand کر رہا ہے جو کہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہے بچہ بہت دیر تک موبائل فون یوز کرتا یا کچھ اور ہے تو نہ کو نرم کر کے پیش کرنے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے this agreement starts your sentence but you have to give reasons be honest and offer alternatives but اچھی بات یہ کہ آپ مختصر سا وجہ بھی بتائیں کہ آپ نہ کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کا alternative بھی دیں جس طرح اگر بچے کو موبائل فون سے ہٹاتے ہیں تو پھر آپ اس کو alternative دیں اس کو blocks دیں اس کو کوئی writing لکھنے کے لیے دیں اس کو storytelling سنائیں یا کوئی اور creative قسم کا کام دیں جس میں بچے کا دل لگے کوئی sports اس کے ساتھ کریں تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ نہ یہ بہت important چیز ہے بلا شبہ بچوں کو plightness نرمی حمدردی فرما برداری سب کچھ سکھاتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی سکھایا جائے کہ اگر کوئی لیے آئے تو بچوں کو چاہیے کہ اسے no کریں اور یہ بات اپنے والدین کو بتائیں اسی طرح سے جب بھی کسی کی اصلاح کرنی ہو کسی کی غلطی نکال نہیں ہو اس کو بتانا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کے کسی کام پر حوصلہ افضائی کر دیجئے اس طریقے سے وہ بندہ اس mindset میں آ جائے گا کہ وہ اپنی اصلاح کو قبول کر لے گا اگر اب دریکٹی اس کی نکتہ چینی اس پہ تنز اس کی اوپر ایسی بات شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو accept نہ کرے so be polite specially in business مثال کے طور پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کسی کی رائے سے اختلاف کرنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں I understand but کہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات لیکن یوں کر کے بات کو شروع کیا جا سکتا ہے ایک بہت مشہور psychologist نفسیات دان نے کہا کہ میں نے بہت سے مریضوں کو دیکھا جو کہ مختلف پیشوں سے جگوں سے مختلف ذاتوں قومیتوں سے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سے انہوں نے جرائم کیے ہوئے تھے وہ کہتا ہے ایک اہم چیز جو ان مجرموں میں مجھے common نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ لفظے no نہیں کہہ سکتے تھے اور صحیح لفظ پہ no انہوں نے نہیں کہا ایک دفعہ جرم ہوا پھر اس کے اندر وہ بڑھنا شروع ہو گئے تو کوشش کیجئے مدری چینل کے ناظرین لفظے no کا صحیح استعمال کیجئے تاکہ آپ کی boundaries رہیں اور لوگ آپ کی زندگی میں نہ آسکیں آپ نے پروگرام دیکھا معلومات ہے کچھ خاص مدری چینل اچھے چینیتوں کے ساتھ دیکھتے رہیے انشاءاللہ معلومات بھی ملیں گی علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا معلومات ہے کچھ خاص انبیاء کے واقعات ایک نئے ہوگی کتاب